نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے نا قابل برداشت خوشبو کولم نگار ہیں گل نوخیز اختر اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org کچھ مہینوں پہلے تک فردوسی صاحب ایک نارمل حجام تھے انہیں اونچھی آواز میں میوزک لگا کر کام کرنے کی عادت تھی زیادہ تر ہندوستانی فلموں کے گانے پسند کرتے تھے آپ گہاک کی شیو کرتے وقت تبلے کے ٹھیکوں کے حساب سے سٹوک لگایا کرتے تھے دکان میں چودہ انچ کا ٹی وی بھی لگا رکھا تھا جس پر ہر وقت نئی فلموں کے گانے چلتے رہتے تھے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں چونکہ ٹی وی نہیں چلتا تھا لہٰذا آپ کام دھندہ چھوڑ کر آرام سے بیٹھ جاتے گہاکوں کی کتارے لگتی جاتیں لیکن کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بجلی آئے گی ٹی وی چلے گا گانا لگے گا تو قبلہ ہوش میں آئیں گے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دورانے کٹنگ یا شیو لائٹ چلی گئی اس کے بعد گہاک کو ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تب کام ہو پایا جن گہاکوں کو جلدی ہوتی تھی وہ لوڈ شیڈنگ کے ڈر سے اپنے موبائل میں گانے بھر کے لے آتے تھے اور منٹوں میں شیو کروا کر نکل جاتے تھے چار ماہ پہلے اچانک آپ پر انکشاف ہوا کہ آپ کو کسی کا مرید ہو جانا چاہیے بلاخر آپ کو ایک مرشد مل ہی گیا مرشد سے ملاقات کیا ہوئی آپ ایک دم بدل گئے گانے سننا چھوڑ دیئے ٹی وی توڑ دالا اور شیو کرنے سے انکار کر دیا اب آپ صرف بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں آپ تین چار ماہ میں اپنے تائی عالم بن چکے ہیں اور اب ہر آئے گئے کو اپنے خیالاتِ آلیہ سے نوازتے رہتے ہیں آپ نے کوئی دینی کتاب نہیں پڑھی اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ بحض میں آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا اگر کوئی آپ سے جیتنے کی کوشش کرے تو آپ احتیاطاً اس طرح میں نیا بلیڈ ڈال لیتے ہیں اور یوں مخالف کی تنقیت موقع پر دم توڑ جاتی ہے ہمارے اردگرد ایسے بے شمار لوگ بکھرے پڑے ہیں جو اچانک نیک بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر ایک کا جینہ محال کر دیتے ہیں پچھلے دنوں ایسے ہی ایک نیک صاحب سے ملاقات ہوئی بتانے لگے کہ پہلے میں چوریاں کرتا تھا ڈاکے مارتا تھا ایک قتل بھی کیا لیکن پھر ہدایت آن پہنچی اور میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک انسان بن گیا میں نے پوچھا وہ جو آپ نے چوریاں ڈاکے اور قتل کیا تھا اس کی سزا آپ کو ملی اتمنان سے بولے بتا تو رہا ہوں میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی میں نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا کہ ملکی قوانین کے مطابق آپ کو سزا ملنی چاہیے تھی کیا توبہ کے بعد ملکی قوانین لاغو نہیں ہوتے گھور کر بولے جب خدا نے ماف کر دیا تو دنیا کون ہوتی ہے سزا دینے والی بے اختیار میرے موں سے نکلا یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا نے ماف کر دیا یہ سنتے ہی انہوں نے مجھے جہنم کی نویت سنائی اور تسبیح پھیڑتے ہوئے واپسی کا قصد کیا نیکی کا خمار بہت سے لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا ہے اس میں خصوصاں وہ لوگ شامل ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ اچانک پیش آتا ہے آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بڑے کھلنڈرے سے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد آپ ان سے ملیں تو وہ نہ صرف باریش ہو چکے ہوتے ہیں بلکہ آپ کی ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی گناہ بھی تلاش کر لیتے ہیں اور اگر آپ ان کی کوئی غلطی پکڑ لیں تو نہ صرف نراز ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے اس عمل کو بھی گناہ قرار دے دیتے ہیں ان کے پاس کئی ایسے نکتے موجود ہوتے ہیں جو آپ کو گناہگار ثابت کر دیں گے ان کی نظر میں نیک صرف یہ خود ہیں ان کا کوئی جھوٹ بھی پکڑا جائے تو اس کے اقب میں کوئی مسلحہ تلاش کر لیں گے یہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بشری کمزوریوں کو یوں زوم کر کے بیان کرتے ہیں کہ خود آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ پکے دوزخی ہیں یہ وہی برگزیدہ ہستیاں ہیں جو ہر بات میں آپ کو بتاتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی غلط بات برداشت نہیں کی میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے مجھے بڑی بڑی آفرز ہوئیں لیکن میں نے حرام کو ٹھکرا دیا اب میرے گھر میں ہر وقت نور برستا ہے وغیرہ وغیرہ ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مسلمان کہلوانے کے حق سے محروم کر دیا جائے یہ آپ کے سر سے پاؤں تک مختلف اعتراضات کی پٹاری کھول لیتے ہیں ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ باتوں باتوں میں آپ کو باور کر دیا جائے کہ آپ کے درجات بہت کم تر ہیں اصل ولی کامل یہ خود ہیں یہ اپنے دور جہالت کے واقعات سنا کر دنیا کو مرعوب کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اب ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے حالانکہ آپ کبھی ان کے اردگرد رہنے والوں سے ان کے بیوی بچوں سے رشتہ داروں سے ملیں سب ہی ان سے تنگ ہوتے ہیں یہ ایمرجنسی متقی بن جانے والے اکثر لوگ معاشرے کے لیے تنگ نظر بن جاتے ہیں جبکہ ان کی نیکی سب کو خوف زدہ کر دیتی ہے کسی نے لکھا تھا کہ میں بہت زیادہ نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا ان کے اندر سے نیکی کی اتنی تیز خوشبو نکل رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے برداش نہیں ہوتی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی